اسلام علیکم آئیم ڈاکٹر یوسف صدیقی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک مسجد زیر تعمیر تھی ایک صاحب اپنی استطاعت کے مطابق دو اینٹیں خرید کر مسجد کے لیے لے کر آئے تاکہ تعمیر میں شامل ہو سکے اپنا حصہ ڈال سکے ایک اینٹ مسجد کے سہن میں لگی اور دوسری اینٹ مسجد کے بیت الخلا میں لگی اینٹ ایک تھی ایک ہی جگہ سے آئی تھی ایک ہی شخص نے لگائی تھی ایک ہی بھٹے پہ بنی تھی لیکن دونوں کی نسبت الگ تھی ایک اینٹ کی نسبت مسجد سے تھی اور دوسرے کی نسبت بیت الخلا سے تھی تو نسبت سے فرق تو پڑتا ہے جس کی نسبت مسجد سے تھی وہاں پر ہم اپنا ماتھا بھی ٹیک دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن جس اینٹ کی نسبت واشوم سے تھی بیت الخلا سے تھی وہاں پر ہم ننگے پاؤں جانا بھی پسند نہیں کرتے آج علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو جنازہ میں آپ نے دیکھ لیا لاکھوں کا مجمع تھا اللہ والے اور اللہ والوں کی نسبت بلکل ہی مختلف ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو گندم میں موجود کنکر گندم کے بھاو ہی بکتا ہے کیونکہ اس کنکر کی نسبت اس گندم سے ہے تو اگر آپ کی نسبت بھی اللہ والوں سے ہوگی رسول والوں سے ہوگی تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی موسیقی